السلام علیکم ناظرین پی او سی نیوز کے ساتھ میں ہوں عید محمد ناظرین پی او سی نیوز آواز ہے اوورسیز پاکستانیوں کی اور یہ آواز ہے اس پاکستانی کی جو دیارے گہر میں شاد اور عباد ہے تو ناظرین پی او سی نیوز کی یہ خواہشی رہے کہ اس نے اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے اپنے قیام سے لے کر اب تک ان کی آواز کو بلند کیا ہے کی دو سو چوالیس کنال ان کی ارازی تھی جو کوہارٹ کے قریب تلکن گاؤں میں تھی تو وہاں پر قبضہ مافیا کا راج تھا تو وہ اپنے انصاف کے لیے ہم نے ان کی آواز کو بلند کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے انہیں آج کامیابی حاصل ہوئی ہے تو وہ جو سفر تھا جو انہوں نے اغاز کیا تھا قبضہ مافیا کے خلاف جنگ کا جہاد کا اعلان کیا تھا اسی سفر کی ہم روداد ان کی زبانی سنتے ہیں تو گلت سنم جان خان صاحب آج ہمارے سٹوڈیو میں اخصوصی طور پر تشریف لائے ہیں اسے ہم بات کرتے ہیں جی گلت سنم جان خان صاحب سب سے پہلے دن جب ہم نے آپ سے پروگرام کیا تھا جس پر آپ نے یہ ذکر کیا تھا کیونکہ آپ کی دو سو چوالیس کنال کی ارازی جہاں پر آپ کار خیر قریبوں کی خدمت کرنے کے لیے ہسپتال بنانا چاہتے ہیں وہ قبضہ مافیا کا وہاں پر راج ہے اس وہ سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عید بھائی سب سے پہلے میں آپ کا پی او سی نیوز کا اور جناب چیئرمن آمیہ تارک جوید صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے شروع میں بہت سارا دیا تھا اور آپ لوگوں نے جو پروگرام کیا تھا میں مجھے بلایا تھا مجھے عزت دی تھی اس کے بعد جو ہائپ بنی تھی آہ الحمدللہ اس کی وجہ سے قبضہ گروپ پہ بہت زیادہ ایک پریشر بنا تھا آہ تو میڈیا کی وجہ سے آپ لوگوں کی تعاون کی وجہ سے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے جو ہے نا دو سو چوالیس کنال زمین واپس ملی ہے یہ ایک اورسیس پاکستانیوں کی تاریخ میں سب سے یعنی کہ آپ کہہ رہے کہ زبردست قسم کا واقعہ آج تک کسی اورسیس پاکستانی کو اتنے تھوڑے عرصے میں چار مہینے کے اندر دو سو چوالیس کنال زمین واپس ہونا یہ ایک خواب ہی رہا ہے تو میں اس لئے آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا ایجی اور سپیشل تھانکس ٹو آپ کا اور میہ تاریخ جوید صاحب کا جو ہمارے عرصیس پاکستانیوں کے چیرمین ہیں تو اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے کہ آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا باقی جہاں تک سفر کا تعلق ہے تو بہت ایک سخت کھٹن مرحلہ تھا ایک بہت خطرناک سفر تھا میں زندگی اور موت کا سفر تھا جب میں کوہڑ گیا ہوں تو مجھے بہت روزانہ تریٹ آتے تھے ایک بہت ہی منظم اور ایک کرمینل گروپ تھا اس میں تین چار کبزہ گروپ ملوث تھے اور وہ مجھے باقیدہ تریٹ کرتے تھے اور باقیدہ پریکٹیکلی انہوں نے مجھ پر کئی بار حملے کی کوشش بھی کی لیکن اللہ رب العزت نے میری زندگی ابھی لکھی تھی میں مقابلہ کرتا رہا اور الحمدللہ اللہ نے مجھے جیت دی اللہ نے مجھے فتح دی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو حق پر ہوتے ہیں اللہ ان کو فتح دیتا ہے بالکل اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کرتا ہے تو گل سلم جان خان صاحب جب آپ پاکستان میں جب آپ تشریف لائے جب آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا کہ اپنے انصاف کے حصول کے لیے آپ جب کوہارٹ میں جب آپ تشریف لے کر گئے سب سے پہلا قدم آپ نے کیا اٹھایا اپنے انصاف کے حصول کے لیے کون سا دروازہ آپ نے کٹ کٹ آیا سب سے پہلے میں گیا ہوں جناب ڈی سی صاحب کے پاس پھر اے سی صاحب کے پاس انتظامیہ کو میں نے جو ان کے پاس میری اپلیکیشن تھی ڈی پی او صاحب کو میں نے بتا کہ مجھے یہ تھریٹ ہیں تو ڈی پی او صاحب نے بھی الحمدللہ میرے ساتھ تعاون کیا ڈی سی صاحب نے اپنی طرف سے تعاون کیا اس پہ کوئی جی ای ٹی بنائی جی ای ٹی کی جو ریپورٹ آئی میں نے یہ خود کہا تھا کہ سب سے پہلے ایک جی ای ٹی بنائیں جو جس میں اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ زمین میری ہے تو ٹھیک ہے مجھے دے دیں اگر جی ای ٹی کی ریپورٹ میں ثابت نہیں ہوتا تو میں واپس سرزلینٹ چل جاؤں گا کیونکہ میں حق پر تھا الحمدللہ تو جی ای ٹی ریپورٹ بنی اس میں اسے چوہ صاحب نے جو انکوائری کی اس میں پٹواری تحصیل دار ڈی پی او صاحب ڈی سی ای سی صاحب سب ملاوث تھے الحمدللہ انتظامیہ نے جو انکوائری کی اس میں کلیر کٹ یہ بات آگئی کہ یہ زمین میری ہے اس پہ میرے جو بلوکس ٹونٹی لاکس کا جو میں نے میٹیریل ڈالا تھا اس کے اوپر اف آئی آر کٹ گئی کیونکہ ثابت ہو چکا تھا وہاں کے لوگوں نے جن لوگوں سے میں نے زمین لی تھی گاؤں والوں نے اس کو تزدیق کی کہ یہ ہم نے اس کو دی ہے اور اس کو قبضہ بھی دیا تھا تو اس کے بعد جب جی ای ٹی کی رپورٹ آئی تو اس کے بعد پھر انتظامیہ نے مجھے میری زمین ہینڈ آور کر دی اسے انتظامیہ نے جب آپ کو ہینڈ آور کی اس کے بعد آپ کی جو مخالف پارٹی تھی جو ایک قبضہ مافیا تھے انہوں نے کس طریقے سے آپ کو بلیک مل کیا یا آپ کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جو قبضہ گروپ تھا انہوں نے بہت ہر طرف سے میری پروار کیے پہلے تو مجھے ذہنی طور پر ٹارچر کرتے تھے فیزیکلی انہوں نے مجھ پہ دو تین بار حملہ کیا لیکن اللہ رب العزت نے مجھے بچایا اس کے بعد انہوں نے مجھے کال کے ذریعے دھمکی دیتے تھے جو کہ ڈی پیو صاحب جس کی پر ریپورٹیں بھی درج ہیں دوبائی میں ان کے جو بھائی تھے شیرلی افریدی وہ مجھے اس نے کال کے اور اس کے ریکارڈنگ کر کے میں نے اسی چوہ گھمٹ تھانا میں ریپورٹ بھی درج کر رہی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا یہ آج آخری دنوں کا عید کی دن آپ جو انہیں اس دنیا میں نہیں رہیں گے آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو میں نے کہا کہ اگر اللہ نے میری زندگی اتنی لکھیا تو کوئی بات نہیں انسان آیا ہی دنیا میں اس لیے کہ مرنے کے لیے اس کے بعد انہوں نے میری وائف کو میرے بچوں کو میرے نمبر وہاں سے ڈھونڈ کے کال کی آہ 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 I don't know کیسے ان کے پاس میرے نمبر آئے میری وائف کے میرے بچوں کے میری بیٹیوں کو انہوں نے دھمکایا وہاں پہ لنڈن میں کہ آپ کے آپ کے خونک کو ہم مار دیں گے اس کو واپس بلالو پھر میری عمی تک یہ باتیں پہنچ آئے کہ آپ اپنے بیٹے کو کہو کہ وہ بعض آجا ہم اس کو قتل کر دیں لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی اچھا والد آپ کیہ ذری پاکستان میں位ی یا بھیننے مکم Вам بی بی بچے تو لنڈن میں ہوتے ہیں لیکن میری جو امی ہے وہ کوہٹ میں گاؤں میں رہتی ہیں وہ الحمدللہ ان کی دعائیں تھی غریبوں کی دعائیں تھی دوستوں کی دعائیں تھی اللہ نے مجھے فتح دی عصر قلیل صلی اللہ علیہ وسلم جانا صاحب جب آپ کو یہ ہینڈ آور کی گئی دو سو چوالیس کنال ارازی تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھی جب آپ فتح یاب ہوئے ایک بہت ہی خوشی کا ایک لمحہ تھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اتنی تکلیفوں کے بعد اتنی محنت کے بعد اور اتنی لگن کے بعد جب مجھے وہاں پہ انگراؤنڈ یہ چیز تو مجھے سب سے پہلے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ پاکستان میں ممکن ہوا ہے کیونکہ جس سے بھی میں بات کرتا تھا تو مجھے کہتے تھے پاکستان میں یہ جو زمینوں کے مسئلے ہوتے یہ بیس بیس سال تیس تیس سال تک یہ حل نہیں ہوتے اور یہ بڑے ایک تکلیف دے عمل ہے آپ لوگ ورسیس پاکستانی آپ بڑا سوفٹ ٹارگٹ ہیں آپ واپس چلے جائیں آپ یہ نہیں فیس کر سکیں گے لیکن الحمدللہ چار مہینی کی ایک مسلسل کوشش کے بعد وہ لمحہ آ گیا کہ جب مجھے زمین ہینڈوور کی جا رہے تھی جس کی ویڈیو بھی میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی تو وہ ایک بہت ہی خوشی کا لمحہ تعمل اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اچھا یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ طریقہ انصاف کی جو حکومت ہے اس میں جتنے بھی ورکرز ہم نے دیکھے ہیں وہ ان سے نالہ اور ناخوشی دکھائی دیتے ہیں اور یہاں پر تبدیلی سرکار یا طریقہ انصاف کے حکومت کی جانسے کی وفاقی وزراء یا دیگر ہیں کیا انہوں نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی اس میں زیادہ اللہ بنگش صاحب نے میری مدد کی ہے انہوں نے کافی اپنی طرف سے مدد کی ہے باقی کوئی انتظامیہ نے جو بھی ایک اپنی طرف سے جو مطلب اس میں میرا حق تھا جو مجھے ملا ہے لیکن میں نے طریقہ انصاف کا نام استعمال نہیں کیا کیونکہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میری عمران خان سے ایک درخواست ہے طریقہ انصاف کی حکومت سے درخواست ہے کہ میں ایک اکیلہ بندہ نہیں ہوں جس کی پروپرٹی پر قبضہ ہوا ہے میری طرح لاکھوں ہزاروں نہیں لاکھوں اور سیس پاکستانی ہیں عید بھائی جب میں نے اپنا قبضہ واپس لیا تو میرے پاس کوئیت بہرین میڈلیس ہر جگہ سے لنڈن سے اسپین سے لوگوں نے مجھے میسج کیے بوری دنیا لوگوں نے مجھے میسج کیے کہ جان خان ہماری پروپرٹی پر قبضہ ہوا ہوا ہے تو پلیز آپ ہماری مدد کریں کس طرح آپ نے یہ کیس لڑا ہے تو یہ بہت بڑی دکھ بری کہانی ہے لوگوں کی جو بڑی محنت سے وہاں پیسہ کماتے ہیں جوڑ جوڑ کے اپنا پیٹ کارتے ہیں بچوں کا پیٹ کارتے ہیں اور یہاں پہ ہماری ایک خواہش ہے کہ ہم اپنے ملک میں پاکستان میں انویسمنٹ کرے ہمارا ملک ترقی کرے لیکن انفورچنٹلی انفورچنٹلی ابھی تک قبضہ گروپ کے خلاف کوئی اتنی بڑی کاروائین نہیں ہو تو میری عمران خان سے درخواست ہے کہ اورسیس پاکستانیوں کے لیے ایک سپیشل پلیٹ فارم بنائیں ایک ریپیڈ انصاف ہو کوئی اس طرح ایک ادارہ بنائیں جس میں اورسیس پاکستانیوں کو پریورٹی ملے اور ان کے تین مہینے چھ مہینے کے اندر اندر ان کے مسئلے حل ہو تو یہ بہت ضروری ہے اس میں اورسیس پاکستانی بہت زیادہ پریشان ہیں کنفیوز ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسمنٹ کریں یا نہ کریں تو یہ قبضہ گروپ پاکستان کی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے لہٰذا اس کو جتنا جلدی اس قبضہ گروپ کو ختم کیا جائے خان صاحب یہ بتائیے گا ابھی جس میں آپ نے ذکر کہ اورسیس پاکستانیوں کے زمینوں پر جو قبضے ہیں اس طرح بھی یہ جو سجیشن دیتے ہیں کہ کمیشن آپ تشکیل دینا چاہیے آپ کی نظر میں جو کمیشن تشکیل دینا چاہیے جو خاص طور پر صرف جو کیسیز ہیں اورسیس پاکستانیوں کے زمینوں پر قبضے کے اس کے لئے کون کون سی ایسی شخصیات ایسے سے کون کون سی اوفیسرز جو بیروکریٹس ان کو شامل کیا جائے جس سے تاکہ ان کے مسئلہ مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے آپ کی نظر میں اید بھائی اس میں وہ مخلص لوگ جو بالکل ایک فری این فیئر قسم کے لوگ ہوں جن کی جو کریڈیبیلیٹی اور پیسی کو ڈاؤٹ نہ ہو اور اس میں اورسیس پاکستانیوں کو شامل کیا جائے جس طرح مہم تارک جوید صاحب ہو گئے اس طرح کہ لوگوں کو شامل کیا جائے تاکہ وہ خود ہماری اورسیس پاکستانی کو ایک ٹیم ان کے ساتھ بیٹھی ہو اور اس کی نگرانی میں یہ کمیشن کام کرے تو اس طرح پھر انشاءاللہ آگے بات چلے گی اگر آپ روایتی لوگوں کو بٹھائیں گے تو وہ پھر ویسے ہی ہوگا کہ چار چار پانچ پانچ سال لوگ اس طرح پھر زلیل ہوتے رہیں گے اس میں کمیشن میں آپ کیسے ہیں جو صاحب کا جس طرح کوئی چیف سیکریٹری اگر ریٹائر ہوا اس کو جس طرح ہماری معزز عدالت آلیہ کے جسٹس ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا ان سرویس اگر ہیں ان کو بھی اس میں میرے خیال سے شامل کرنا چاہیے آپ کی نظر میں ہاں جس جو کریڈبل لوگ ہیں جن کے اوپر بندے کو اتمنان اور تسلیح کہ یہ بالکل صاف اور ستری لوگ ہیں لیکن جب تک اورسیس پاکستانیوں کو اس میں حصہ نہیں اس کا حصہ نہیں بنائیں گے جس طرح میں نے کہا کہ آپ اورسیس پاکستانی کوئی دو چار بندی جو ہیں مقرر کر لیا جائے یا سو کانٹینینٹ بیسیس پر اگر کر لیا جائے نہیں تو ہر ملک کا کنٹری سے جو بھی اورسیس پاکستان کا ایک فوکل پرسن مقرر کر دی جائے تاکہ وہ حصہ ہو اس کا تاکہ اس کی جتنی بھی پروگریس ہے اس کا پتہ چلے کہ جس بندی کا بھی کیس اس کو اپ ڈیٹس آنی چاہیے جو بسکت ہرڈرز ہیں ان کو حل کیا جانا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کہاں پہ ہے کون اس میں رکاوٹ ہے کس طرح اس کو مسید آگے حل کرنا ہے اور فیچر میں اب آپ کے دو سو چوالیس کنال میں آپ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں عوام کے لیے میرے شوری سے یہ سٹین تھا اور میرے یہ ایک ارادہ تھا کہ میں آپ پہ ایک فلاحی اسپیٹل بناوں گا انشاءاللہ میں اس پہ ابھی بھی اپنے وعدے پہ قائم ہوں کہ میں اس کے اندر ایک فلاحی اسپیٹل بناوں گا اور یتیم بچوں کے لیے ایک موڈل کالیج بناوں گا انشاءاللہ جی جی یتیم بچوں کے لیے آپ اچھا درگل صلی اللہ جان صاحب آپ آپ یہ بتائیے گا کہ اب جو آورسیز پاکستانی ہے ان کی مشکلات کے حوالے سے جو حکومت پاکستان کا کارکردی کیوں دیکھا جائے وہ آپ کی نظر میں کیسی ہے ابھی تک کارکردی کی تسلی بخش نہیں ہے اورسیز پاکستانی نے عمران خان کو بہت سپورٹ کیا بکور عمران خان کے اورسیز پاکستانی ان کے دل کے بہت قریب ہیں تو میری عمران خان سے یہ درخواست ہے کہ اگر ہم آپ کے دل کے خانصہ بہت قریب ہیں اور آپ ہماری مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا ہے آپ کے ساتھ جانی مالی ہر لحاظ سے ہم کھڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں جب تک ہماری مخصوص نشستیں نہیں ہوں گی سپیشل سیٹس ہمارے پاس ہونی چاہیے جہاں ہمارا اورسیز پاکستانی وہ اس کو حق ہو اس سیٹ میں بیٹھنے کا اور وہ ہمارے مسائل پارلیمنٹ میں بھی سینٹ میں بھی اور سبائی سطح بھی حال کرے جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ بہت مشکل نظر آتا ہے کہ اورسیز پاکستانیوں کی دادرسی کی جائے گی ہم ایک بہت بڑا احساس ہیں پاکستان کو بلین اف ڈالر ہم ریمیٹنس کی صورت میں دیتے ہیں لیکن اب پاکستان آتے ہیں پندرہ دن کے بعد ہمارا موبائل آف ہو جاتا ہے اس پر ٹیکس دیں یہ کریں ہم ٹیکس ویسی پاکستان کو بہت ریمیٹنس کی صورت میں کتنی بڑے کردار ادا کر رہے ہیں اکانومی میں تو اگر ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی سہولت اس سے ہمیں یہ نہیں کہ پندرہ ہزار روپے یا بیس ہزار کی پرابلم ہوتی ہے اس میں جو تکلیف ہوتی ہے جو ایک ذہنی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کہ آپ جائیں ٹیکس جمع کر آئیں تو یہ پوری دنیا میں ہم گمتے ہیں ہمارا موبائل کبھی بھی آف نہیں ہے لیکن پاکستان آ کے سڈنلی آپ کا ہفتے کے بعد موبائل آف ہو جاتا ہے اور وہ پھر کام نہیں کرتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں ہم پھر بھی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمیں سہولتی دی جائیں ہمیں سپورٹ کیا جائے اور ہمارے مسائل جو ہیں ان کو ترجیح بناتے ہیں پھر اس کو حل کیا جائے جی گل سرم جاند خان صاحب اور آخر میں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے پی او سی نیوز کے پلیٹ فارم پر میری تمام ارسیز پاکستانیوں کو یہ میسیج ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑیں اور پاکستان او ارسیز کمیونٹی جو میں تارک جوید صاحب ہیں آپ کا اگر کوئی بھی مسئلہ ہے جس طرح میں تارک بھائی کے پاس آیا تھا اور انہوں نے الحمدللہ ایک بڑے اچھے انداز میں اس مسئلہ کو اٹھا اور آج میں آپ کے سامنے ایک زمان ہوں حال ہو گیا تو آپ آئیں ہمارے اس تنظیم کا حصہ بنیں ہمارے ساتھ ڈسکس کریں تارک صاحب کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کریں اور گورنمنٹ پاکستان سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ارسیز پاکستانیوں کو ان کے حقوق دیے جائیں جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں دی جائیں ہمیں ایک اچھے انداز میں لیے جائیں پوزیٹیو انداز میں لیے جائیں اور سیریس انداز میں لیے جائیں ہمارے مسائل حل کی جائیں جو ائرپورٹ کے مسائل ہیں جو بھی ہماری ہماری پروپرٹی کے ایشو ہیں اور اس کے بعد جو بھی ہمارے کبزو گروپ کے ساتھ مسائل خاص کر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اور سیز پاکستانی سوفٹ ٹارگٹ ہے کبزو گروپ کا تو اس کو ترجیحی بنیاد پر حل کیا جائیں اور پیو سی نیوز کے لیے کوئی میسیج پیو سی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آگے بھی ہمارے مسائل حل کرنے کی توفیق دے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں پیو سی ایک بہت ہی ایک منظم طریقے سے اورسیز پاکستانیوں کی آواز ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری آواز بنے رہیں گے جی بلکل جی اورسیز پاکستانی کی آواز پیو سی نیوز ہر لما ان کی آواز کو بلند کرتی رہے گی بہت دو شکریہ گل سنم جان خان صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا بلکل گل سنم جان صاحب کی یہاں پر ان کو سیڈیشنز بھی پیش کی ہیں وفاقی حکومت و گورنمنٹ پاکستان کو کہ یہاں پر خان صاحب کو کس طریقے سے اپنا فال کردار ادا کرنا چاہیے اور خاص طور پر اورسیز پاکستانی کو درپیش مسائل کے حوالے سے اپنا کردار بہتر انداز میں پیش کرنا چاہیے اور خاص طور پر جساں ذکر کیا کہ بڑا سوفٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں اورسیز پاکستانی کی جو پراپرٹیز ہیں ان پر قبضہ مافیا بہ آسانی قبضہ کر لیتا ہے تو اس حوالے سے ایک بقیادتوں پر کمیشن تشکیل دینا چاہیے اس میں ایسی شخصیات شامل ہو اور نہ صرف ایسی شخصیات جو گورنمنٹ پاکستان کی جو شخصیات شامل ہو ملکہ ان کے ساتھ ساتھ اورسیز پاکستانیوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے تاکہ ان کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے اپنا کردار بہ خوبی ادا کیا جا سکے تو آج کے پرام میں ناظرین اتنا ہے اس کے ساتھ مجھول میری کیمرومنٹ ٹیم کو اجازت دیجئے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو